بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ای او بی آئی کے بارے میں بات کریں گے ای او بی آئی کیا ہوتا ہے اور ہم اپنے آپ کو اس میں کیسے رجسٹر کر سکتے ہیں تو ساری معلومات میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا دوستو جو ای او بی آئی ہے بسکلی یہ بنتا ہے Employee Old Age Benefit Institute یعنی کہ وہ لوگ جو کہ پرائیویٹ ملازم ہیں اور وہ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے ہیں حکومت کے تھو اور جب وہ پچپن سال کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں یعنی اگر خواتین ہیں اگر وہ پچپن سال کی عمر میں پہنچ جاتی ہیں اور اگر مرد حضرات ہیں تو اگر وہ ساٹھ سال کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنی پنشن وصول کر سکتے ہیں یہ جو طریقہ کار شروع کیا گیا تھا یہ انیس سال چھتر میں شروع کیا گیا تھا کیونکہ جو گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں ان کا تو پنشن بھی دی جاتی ہے اور سب کچھ انہیں دیا جاتا ہے تو پھر حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ کام تو سب کرتے ہیں چاہے وہ سرکاری ہوں یا پرائیویٹ ہوں تو پرائیویٹ لوگوں کے لیے انہوں نے یہ سسٹم بنایا تھا Employee Old Age Benefit تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کمپنی خود جا کے آپ کے معلومات آپ سے لے کے نفشناختی کارڈ اور کمپنی کچھ اپنی معلومات ہوتی ہیں وہ سب کو جا کے ادھر اپنے آپ کو ریجسٹر کراتے ہیں اور ہر مہینے آپ کی سینری میں سے یہ پیسے کاٹے جاتے ہیں اور ان کو دیے جاتے ہیں پھر جب آپ اگر آپ مرد ہیں تو پھر ساٹھ سال کی عمر میں اور اگر آپ خواتین ہیں تو پچپن سال کی عمر میں جب آپ پہنچتے ہیں تو پھر یہ آپ کو پنشن کی صورت میں دیے جاتے ہیں تو اگر بات کی جائے کہ آپ کی سینری سے کتنا کٹتے ہیں میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں اگر آپ کی بیس ہزار سینری ہے تو یہ تقریباً آپ کی سینری سے ایک سو پینٹیس یا ایک سو چالیس روپے کٹیں گے ہر مہینے اور یہ تقریباً پندرہ سال تاگی ان کو دیتے رہیں گے حکومت کو تو اس کے بعد پھر آپ کو یہ پنشن ملے گی جب آپ پچپن یا پھر ساٹھ سال کی عمر میں پہنچ جائیں گے یعنی اگر خواتین ہوں گی تو پھر پچپن سال اور اگر مرد حضرات ہوں گے تو ساٹھ سال کی عمر کے ساٹھ سال کی عمر تک پہنچنے تک ان کو یہ پھر پنشن ان کو دی جائے گی تو یہ آپ کی کمپنی کا حق بنتا ہے کہ اگر آپ ان کے پاس کام کر رہے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ ریجسٹر کرائیں آپ لوگوں کو نہیں تو آپ خود بھی جا کے اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اپنی کمپنی کی معلومات لے کے اور کچھ کے پر ورک ہوتا ہے تو پھر آپ خود جا کے ان کے پاس ای او بی آئی میں اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں لیکن یہ پنشن آپ کو اس صورت نے ملتی ہے اگر آپ نے پندرہ سال تک ان کو یہ جو پیسے دینے پڑتے ہیں آپ کی سیلری سے اگر آپ نے پندرہ سال تک ان کو دیئے ہیں تو اس کے بعد ہی آپ کو پنشن دی جاتی ہے تو یہ اس کا تھوڑا ساتھ حرف تھا جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اگر آپ کی کمپنی نے آپ کو ریجسٹر کیا ہوا ہے تو پھر آپ یہ کیسے چکا سکتے ہیں کہ کتنے مہینے ہو گئے ہیں آپ کو کام کرتے ہو یا پھر کتنا آپ نے ان کو پیمنٹ جمع کرا چکے ہیں اور کون سی کمپنی نے آپ کو ادھر ریجسٹر کرائیا ہوا ہے یا پھر کمپنی آپ کی پیسے دے بھی رہی ہے یا پھر نئی بھی دے رہی تو اس کو ہم آن لائن چیک کر سکتے ہیں اور یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ابھی آپ نے کتنے پیسے جمع کرائی ہیں اور کتنا آپ کا بھی کتنے سال ابھی آپ کے رہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ای او بی آئی کی ویب سیٹ کے اوپر آج جانا ہے جیسا کہ میں نے یہ ویب سیٹ اوپن کی ہوئی ہے آپ کے سامنے تو اس کا لنک بھی میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا نہیں تو آپ ادھر گوگل میں آ جائیں گے یہ حکومت کی اپنی ویب سیٹ ہے تو اگر ہم اسے تھوڑا سا نیچے کریں تو ادھر لکھا ہوا ہے انڈیویجوال انفرمیشن تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس ویب سیٹ کا بتایا گیا ہے کہ آپ کو انڈیویجوال انفرمیشن جو ہے وہ سموار سے لے کر جمعہ تک نو بجے سے لے کر ساپ جے تک یہ ویب سیٹ اوپن ہوگی اس کے بعد یہ ویب سیٹ اوپن نہیں ہوگی تو آپ نے اپنی معلومات کا چیک کرنی ہے تو آپ کے پاس ادھر دو آپشن ہیں ایک ہے پنشن کلیم سٹیٹس مطلب اگر آپ نے پندہ سال تک ان کو پیسے دیئے ہیں اور آپ کے عمر ساٹھ سال یا پتنہ سال ہوگی ہے تو پھر آپ ادھر کلیم بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اپنی معلومات چیک کرنی ہے تو آپ اوپر والے آپشن میں آئیں گے ادھر آپ کلک کریں گے تو جیسے ادھر آپ کلک کریں گے تو سب سے پہلے ادھر آپ کو اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے ادھر بھی لکھ سکتے ہیں آپ ادھر بھی لکھ سکتے ہیں یہ دونوں جگہ ہیں شناختی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد آپ نے ادھر سارچ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ سارچ کے اوپر کلک کریں گے تو پھر آپ کے سامنے آپ کی ساری معلومات آ جائے گی اوپر آپ کا ای او بی ای نمبر لکھاؤ گا نیچے آپ کا نام لکھا ہوگا اس کے بعد آپ کا ایڈریس لکھا ہوگا پھر آپ کا شناختی کار نمبر ہوگا پھر آپ کی جنڈر لکھی ہوگی ڈیٹا اور بارت لکھی ہوگی فادر نیم یا پھر حزبن نیم بھی لکھا ہوگا تو اگر آپ تھوڑا سا نیچے آ جائیں تو پھر ادھر کمپنی کا نام بھی لکھا ہوگا کہ کاؤنسی کمپنی نے آپ کو ریجسٹر کر آیا تھا اس کے اندر اور کس تاریخ سے لے کر کس تاریخ تاکی انہیں پیسے جمع کر آئے ہیں یہ میں نے اپنا کھولا ہوا ہے جس کمپنی میں میں کام کرتا تھا تو ان کا نام بھی ادھر آیا ہوا ہے اور ڈیٹ بھی ادھر آئی ہوئی ہے یعنی کہ صرف میں نے ادھر ایک مہینے کام کیا تھا تو انہوں نے ایک مہینے کے پیسے ادھر جمع کرا دیئے تھے تو اگر آپ نے مزید معلومات لینی ہے ہسٹری چیک کرنی ہے تو آپ ادھر ہسٹری کے اوپر کلک کر دیں گے ادھر اگر آپ دیکھیں تو کام چل رہا ہے یہ ویب سائٹ سے ہی طرح سے بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوئی ہے اپ ڈیٹ ہو رہی ہے یہ ادھر اپ ڈیٹ نہیں ہوئی ہے یہ اوپن نہیں ہو رہی ہے تو ادھر آپ کے ساری معلومات آ جاتی ہے کہ آپ نے کتنا مہینے جمع کر آئی ہے یا پھر کتنا سال ان کو پیمنٹ جمع کر آئی ہے تو اس طرح کیسے آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی معلومات ادھر درج نہیں ہیں تو پھر آپ خود جا کے اپنے آپ کو ادھر رجسٹر کروا سکتے ہیں اور ہر مہینے ان کو آپ کی سیلی سے پیسے کٹیں گے اور پھر جب آپ کی عمر زیادہ ہو جائے گی تو پھر آپ کو یہ فنشن کی صورت میں دی جائے گی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تینکیو فار بچنگ مائی ویڈیو